موسیقی اسلام علیکم اور ملکم بیک کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش و عباد ہوں گے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک تھاک ہوں آج ایک نیا دن اور ایک نیا بلوگ اور بلوگ کا آغاز جو ہے وہ میں اپنے ناشتے سے کہہ رہی ہوں اور ناشتے میں میں نے آج منگوایا تھا خاگینہ اور ساتھ میں چپاتی نورمل پلین چپاتی پراتھا کھانے کا میرا بالکل دینی تھا کیونکہ خاگینہ itself was very heavy تو اس لئے مجھے تھا کہ میں آج خاگینہ کے ساتھ نورمل چپاتی لوں گی اور ساتھ میکپ جائے تو آج جو ہمارا پلین تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے جانا ہے آج ہم نے شفٹ ہو جانا تھا تو بس یہ جو ہے نا میں ناشتہ کر دینے کے بعد ناشتہ تھوڑا لیٹ ہو گیا کیونکہ ہم لوگ تھوڑا لیٹ اٹھے تھے 14 بجے اٹھے تھے اور ہمیں تھا کہ آرام سے جائیں گے سنڈے کا ڈے تھا تو ہمیں تھا کہ آرام سے جا کے ہم نے شفٹ ہو جانا ہے لیکن مجھے پہلے جانا تھا پچوں کو میں نے وہیں پر چھوڑا کیونکہ مجھے ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں بچے بچارے تو بیسے بھی پیپرز ہیں ان کے تو مجھے تھا کہ میں چلو خود چلی جاتی ہوں اور میں جا کے سارا دیکھاتی ہوں کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے ابھی آپ کو پتہ ہے میں نے کل آپ لوگوں دکھایا تھا نہ تو پینٹ ہوا وہ ہے نہ کوئی سپائیو کا انتظار آنے سے لیکن ہم شفٹ اس لئے ہو رہے ہیں کیونکہ میں بہت تنگ آگئی ہوں ایک کمرے اور دو کمرے کی لائف سے تو آئی وزائی کہ چلو اٹلیسٹ آپ جاتے ہو تو آپ اپنا گھر سٹارٹ کر لیتے ہیں پھر رہتے ہوئے آپ اپنے گھر میں کام کروا لیتے ہیں سو یہ دیکھوز مائ پلان تو خیر ناشتہ کر لینے کے بعد میں گئی گھر اور وہاں پر جو ہے آج میں نے کیا کیا کہ میری سپھ میں نے کپڑوں کی پیٹیاں منگوائیں جس میں ونٹرز کے کپڑے تھے اور سامرز کے کپڑے تھے بہت سے کپڑے جو کہ ہم تو صرف سوٹکیس میں لے کر آئے تھے کپڑے تو یہ ہے کہ اس میں میرے سارے کپڑے تھے ابھی میں نے بس صرف تھوڑے سے ہی کپڑے نکال لیں سارے کپڑے نکال نہیں پائی کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا میرے پاس اور یہ جتنے بھی کپڑے ہو سکتے تھے وہ میں نے نکال نکال کے آج یہ کیا ہے کہ ہر ایک ہی کپڑڈ میں وہ کپڑے رکھوانے شروع کر دی یہ نہیں دیکھا کہ گرمی کے انسر تھی کیونکہ بعد میں میں ان کو دیکلٹر کروں گی سارے میز الگ کر دوں گی ونٹرز کے کپڑے نکال دیں گے اور سامرز کے کپڑے ہم بند کر دیں گے تو ابھی فیلحال میں نے صرف کپڑوں کو نکالا ہے نکال کے اور ابھی بھی صرف ایک چپیٹی ہوتی ہے بڑی ٹرنک اس میں سے آدھے کپڑے نکلیں سارے کپڑے ابھی بھی نہیں نکلے اور ان میں سے بہت سے جو ونٹرز کے کپڑے ہیں وہ بند ہیں تو وہ میں نے اب ان کو دھوپ ہی لگانی ہے تو مجھے تھا کہ فیلحال جتنا بھی میں کپڑے نکلوا سکوں اور ان کو جو ہے وہ علماریوں میں رکھ سکوں تاکہ بعد میں پھر آرام سے میں ان کو جو ہے نہ سنبھال لوں گی ابھی فیلحال میں ان کو صرف نکال رہی تھی تو خیر وہ اس میں کافی ٹائم تھا پہ میں نے ڈی فریزر نکلوایا اور ڈی فریزر نکلوانے کے بعد میں نے اس کو جو ہے کچن میں رکھا کیونکہ فریج ابھی فیلحال ہم نہیں نکال رہے کیونکہ مجھے تھا پہلے پینٹ بغیرہ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے میں اپنے گھر کو پوپلی سٹارٹ کروں گی تھوڑا بہت کچن فنکشنل کرنے کے لیے مجھے بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی کیونکہ وہاں تمہیں سب رسپوز آف کر کے آئی تھی تو پھر ہم ادھر سٹی آئے تھے کیونکہ مجھے کچھ چیزیں لینے تھی اور چیزیں کیا تھیں ہوا کہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کیا کیا لیا اور پھر ہم میرے بیٹے کے لیے آئے تھے اس کے لیے بکس چاہیئے تھے کچھ دو بکس چاہیئے تھے تو ہم جو ہے وہ ہاتھی چوک گئے اگر آپ لوگ پنڈی کے ہیں تو آپ کو بتاؤ گا ہاتھی چوک کا میرے حزبن نے مجھے کہا یہاں پر بکس ملتی ہیں بکس سارے یہاں پر ملتی ہیں لیکن وہاں ہمیں نہیں مل پائیں تو پھر انہوں نے ہمیں ریکومنٹ کیا ادریس بک پینک تو ہم صدر آئے ادریس بک پینک آئے اور یہاں سے جو ہے نا ہم نے بکس جو کے بیٹے کے لیے لینی تھی وہ ہمیں یہاں سے بڑے آرام سے مل گئی تھی it's a very nice and big store یہاں پر بہت مجھے یاد ہے میں کوکنگ کی بکس یہاں سے خرید تھی کیونکہ مجھے کوکنگ کا بہت شوق ہے تو خیر جو چیزیں چیزیں ہم نے لے ہیں ہم کافی دیر بزار میں پھرتے رہے ہیں مجھے ترسلکتا ہے جیسے ہمیں ہر دوسرے دن ہر روز صدر پہنچی ہوئی ہوتی ہوں کیونکہ مجھے بہت سی چیزیں لینی ہوتی ہیں وہ مجھے صرف صدر میں ملتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو پھر یہاں جانے سے بہتر ہے کہ ایک ہی جگہ پہ آپ کو جب بہت ساری چیزیں مل جاتے ہیں اور یہ کی اچھی جگہ پہ مل جاتے ہیں تو پھر آپ کو ہر جگہ جانے کی نیت نہیں ہے مری روڈ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہاں پر ہاؤس ہولڈ کی چیزیں بہت اچھے ہوتی ہیں جیسے فنیچر لائٹس اور پلاسٹک کی چیزیں وہ پس کیونکہ ہولسل مارکیٹ ہے تو وہاں پر آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی لیکن کمپیرٹیپلی صدر میں آپ کو ورائٹی اف سٹاف مل جاتا ہے تو خیر ابھی پھر میں آئی تھی تھوڑی بہت تھوڑی سی گروسری میں نے کی اور ہم نے کھانا بھی لینا تھا تو ہم نے جہ مرک پلاو لیا جو کہ اس دن آپ کو یاد ہوگا کہ میں لے کر آئی تھی مرک پلاو تو ہم وہیں سے بس بچوں نے کہا کہ وہیں سے لے آئے کیونکہ ہم بزار میں ہی تھے اور وہ گھر میں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ان کی ایکزامس چلڈرن تو پڑھ رہے تھے تو ہم جہاں نا یہ مرک پلاو جہاں نا وہیں سے لے آئے تھے اور ہم ساتھ میں کوڑھ رنگ لے کر آئے تھے اور میں نے ہزبر کو کہتی اس کے لئے کوئی گیس لیا تو خیر اینویز یہ گروسری میں نے لی میں ایک بیکری کی تھی وہاں سے میں نے شیرمال لیا اور بریٹ لی اور کیکرس لیے اور رس لیے اور اس کے علاوہ کیلے لے کر آئے اور یہ جہاں نا کیکرس ہے اور یہ بیکری بہت اچھی تھی یہ راستے میں یہ مارے کرن کی راستے میں آتی ہے تو مجھے کیوں میں بھول گئی تھی صدر میں لینا تو میرے حضر نے کہا چلو یہ در سے لے رہتے ہیں تو اچھا ایکسپیرنس تھا ہمارا اس بیکری کا نا مجھے یاد نہیں کہ اس کا کیا تھا لیکن اچھا ایکسپیرنس تھا خیر ہم نے چاول لیے اور ہم نے دودھ لیا اور اس کے علاوہ جو ہےنا ہم نے دہی لی ملک پیک کی اور آئل لیا اور اس کے علاوہ میں یہ آلو لے کر آئی تھی کہ چلو کل پکا لوں گی میرے بچے بہت بول رہتے ہیں کیا آلو کھانے اور یہ لسن ادھر کا پیس لے کر آئی اور آئیے وائپر میں لے کر آئی تاکہ میں اپنے کچن کاؤنٹر کو جائے نا اس سے صاف وائپر سے صاف کر کے تو یہ ادھر آرام سے آپ پھینک کر سکتے ہیں راک سالس لینا تھا یہ ہمیں ملا ہے راک سالس ہمالیاں کا لیکن یہ سفہد رنگ کا ہے میں کوئٹا میں پنک کلر کا لیتی تھی دیکھیں اس میں کرسکلز دیکھیں ایڈن نو اگر نیکسٹ ملا تو میں ضرور لوں گی اور اس کے علاوہ ہم نے آٹا لیا چکی کا اور ایک پانی کی باٹل لی پانی پڑھا تھا لیکن یہ پانی کی باٹل بھی ہم ساتھ لے آئے تھے اور اس کے علاوہ یہ بہنے لیے تکی ہے یہاں پر بیڈز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر اپنا اس گھر کا فرنیچر موجود تھا لیکن فرنیچر یہ ہے کہ اس پر صرف میٹرسز تھے اور ہمارا اپنا پورا سارا فرنیچر بند ہے پیک ہے تو یہ جو ہے میں پیلوز لے کر آئی کہ چلو ہم یوز کر لیں گے اور چار پیلوز میں خرید کے لے کر آئی تقریبا 2200 کے مجھے چاروں پڑھ گئے تھے تو یہ میرا منی ہال ہے اس میں میرے چمچ بھی خریدے تھے کیونکہ میری دو دیچکیاں نکل آئی ہیں لیکن چمچ وغیرہ میرے پیک ہیں تو وہ چمچ شاید میں درکھنا بھول گئی ہوں چمچ کا پیک تھا تین چمچوں کا تو خیر یہ جو تھی یہ نارمل پیلوز میں لے کر آئی ہوں کیونکہ مجھے دو نارمل چاہیے تھے اور دو جو ہے نا اس کیا کہتے ہیں بال فائبر والے چاہیے تھے تو یہ اگر آپ لوگوں نے میرا بلوگ دکھا ہو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں اپرل میں جب آئی تھی پندی تو میں کونور مل گئی تھی اگر آپ لوگوں کو کونور مل کے بارے میں نہیں بتا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو میری ویڈیو ہے اس کا ڈسکرپشن باکس میں میں اس کو شیئر کر دوں گی کونور مل جائے وہ پندی میں ہے اور یہاں پر اس کی ایک فیر پرائس شاپ ہے میں بہت پہلے بھی وہاں سے بیٹ شیٹس لے تھی تو میں وہاں سے کوئلس اور بیٹ شیٹس اور مٹس کورز اور پیلو کیسز لے کر آئی تھی تو وہ پیلو کیسز میں نے پھر یوز نہیں کیے بیٹ شیٹس بھی لے کر آئی تھی تو وہ پھر میں نے کبھی یوز ہی نہیں کیے یہ جو پیلو کیسز ہیں کوئٹا میں تو اب مجھے تھا کہ میں آئی میں ہوں کیونکہ یہ نئے تکیہ لے کر آئی تھی اور کپڑوں کی جو پیٹی تھی اس میں میری پیلو کیسز بھی بہت سے بڑے تھے تو مجھے تھا چلو میں یہ والے یوز کر لیتی ہوں اور یہ پیلو کیسز سائز میں بڑے ہیں نورمل جو کہ بیٹ شیٹس میں جیسے چینمن وغیرہ کی بیٹ شیٹس کے ساتھ پیلو کیسز ملتے ہیں یہ جو ہیں نا ان سے بڑے ہیں لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی تھی کہ جو یہ تکیہ ہیں اس پہ یہ پورے آگا تھے بلکل پرفیکٹ آگا تھے تو مجھے تھوڑا سا ڈر تھا کہ یہ چھوٹے ہوں تکیہ اور یہ پیلو کیسز کیونکہ میں نے پہلے یوز کرتے ہیں تو وہ بہت بڑے تھے تو خیر یہ جو ہیں نا میرے پیلو کیسز میں اس کے اوپر ابھی چڑھا رہی تھی تو اگر آپ لوگ فرنڈی میں رہتے ہیں کون اورملک کے بارے میں نہیں جانتے یا آپ لوگ اس کے بارے میں نہیں پتا تو یہ پشاور روڈ پہ ہے اور یہ بہت زبردست ہے اور اس کی سیل بھی لگتی ہے یہ مہینے میں ایک دفعہ بھی سیل لگاتے ہیں اور کون اور ملکہ یہ ہے کہ یہ لوگ موسٹلی اپنا سمان انٹرنیشنلی ایکسپورٹ کرتے ہیں آپ لوگ کو بڑی حیرت ہوگی کہ میں نے ان سے قویلٹ لیا نوٹ کور قویلٹ اور اس کے ساتھ جو قویلٹ تھا اس کا بیگ کے اوپر لکاوسٹ لکھا تھا اور آپ کو بتائے لکاوسٹ اس انٹرنیشنل برینڈ تو جب میں نے اس شاپ کیپر سے پوچھا کہ یہ اس کی کیا سٹوری ہے یہ اس پہ لکاوسٹ کو لکھا ہے تو اس نے مجھا کہ با جی ہم انٹرنیشنل برینڈ کو اپنا کپرہ بیجتے ہیں تو یہ وہ چیزیں جو کہ تھوڑا سا نہیں ریجیکٹڈ ہوتی ہیں تو ہم ادھر رکھ دیتے ہیں اور اس میں کوئی بھی ایسی پرابلم نہیں تھی اس میرے اس قویلٹ میں سچا نائس قویلٹ اور اتنی وہ مزے کی ہے کہ وہ آپ ونٹرز میں بھی ڈالیں اپنے اپنے اوپر تو آپ کو سردی نہیں لگے گی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر پلوز بھی تھے ہمارا پہلے ارادہ یہی تھا کہ ہم جا کے کوہنور مل جاتے ہیں اس کی فیئر پائز شاک لیکن دین سنڈے تو میں نے اپنے ہزبین سے کہا پتہ ہی سنڈے ہے پھر میں نے نیٹ پہ اس کی ٹائمیں بھی ڈھونڈی لیکن ٹائمیں کہیں بھی مینشن نہیں تھی تو بس یہ ہو گیا کہ ہم پھر مجبوری میں ہم یہاں سے سدر سے جا کے پلوز لے کر آئے یہ بہت اچھے پلوز ہیں اٹلی کے ہیں یہ جو دو ہیں یہ اٹیلین ہے اور یہ باون فائبر کے ہیں باون فائبر کے ہیں تو باون فائبر کے ہیں تو وہاں پر کیونکہ میں نے وہاں کا ایکسپیرنس میرا بہت اچھا ہے کونور ملکا تو یہ ہے کہ میں آج آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ رات کا ٹائم ہے اور میں کھانا وغیرہ کھا لینے کے بعد اب میں یہ کورز اس پر چڑھا رہی تھی تو مجھ تھا کہ میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں تو خیر آج کا دن میرا بہت لانگ ڈے تھا صبح سے رات تک میری شفٹنگ شفٹنگ انہسنس کہ ہم صرف اپنا چتھو سامان تھا جو گاڑی میں تھا وہ ہم ادھر لے کر آئیں بھی تک تو میرا سامان کھولا نہیں ہے تو چلیں میں یہ پلو کیسز میں جو ہے نا کورز ڈال رہی ہوں اور انشاءاللہ تعالی جو ہے میں آپ کے ساتھ اب اپنی ڈیلی کی روٹین شیئر کیا کروں گی اپنے نئے گھر کی کہ میں کس طرح سے اس میں رہ رہی ہوں کیا کروں گی کس طرح سے اس کو سہی کروں گی اس ساری چیزیں میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں تو سٹیٹ ٹیو انشاءاللہ تعالی ٹومارو لیت ہوگئے بہت ہمس ہونے لگی ہوں اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ تعالی ٹومارو ٹیک کیئر ان اللہ حافظ موسیقی موسیقی